نمشکار دوستوں آج کے دن پیٹرول ڈیزل کے دام اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جنتا کا ہی تیل نکل گیا ہے اوپر سے LPG سیلنڈر بھی مہنگا ہو رہا ہے اور شاید سب سے ایریٹیٹنگ بات تو یہ ہے کہ ہر مہینے دو مہینے بعد سرکار اور سرکار کے بکاؤ میڈیا کی طرف سے نئے بہانے سننے کو ملتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پہلے کہتے ہیں کہ دیکھو ایکٹ آف گوڈ تھا اس لیے یہاں پہ پیٹرول ڈیزل کے پرائز مہنگے کرنے پڑ رہے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیٹرول ڈیزل سستا چاہیے تو افغانستان چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ آپ پیٹرول کی بات کر رہے ہو تو تالیبان چلے جاؤ وہاں دیکھ لو آپ کے افغانستان میں آج کے دن مارکٹ میں ایک نیا بہانہ آیا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کی زیادہ ذمہ داری موڈی سرکار کی نہیں بلکہ من موہن سنگھ سرکار کی تھی تو آج کے ویڈیو میں دوستو آئیے سمجھتے ہیں کہ exactly یہ آئل بوانڈز ہوتی کیا ہیں اور کتنا انہیں دوست دیا جا سکتا ہے بڑھتے فیول پرائزز کے پیچھے انڈیا میں پیٹرول ڈیزل کا پرائز ایکچولی میں کیسے کیا جاتا ہے اس کی بات میں نے ایک پرانے ویڈیو میں کری تھی تو اگر آپ اس پروسیس کو سمجھنا چاہتے ہیں یہ پرانا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کنکلوجن یہ نکلا تھا کہ موٹے موٹے طور پر دو چیزوں پر depend کرتا ہے پیٹرول ڈیزل کا پرائز انڈیا میں پہلی چیز ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئل کا پرائز کیسا چل رہا ہے اور دوسری چیز ہے کہ سرکار کتنے ٹیکسز لگانے لگ رہی ہے پیٹرول ڈیزل پر اوویس سی چیز ہے اگر ان دونوں میں سے کسی بھی چیزوں کا نمبر اگر اوپر جائے گا تو پیٹرول اور ڈیزل کا دام بھی بڑھے گا پچھلے سات سالوں میں دوہزار چودہ سے اگر ہم کمپیر کریں تو انٹرنیشنل کروڈ آئل کا جو پرائز ہے وہ ایکچولی میں نیچے گیا ہے کم ہوا ہے کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے آئل کی ڈیمانڈ کافی کم ہو گئی ہے اس لئے پرائز بھی کافی کم ہو گیا ہے کروڈ آئل کا لیکن سینٹرل گورنمنٹ کے دورہ لگائی گئی ایکسائز ڈیوٹی بڑی تیجی سے بڑھی ہے پچھلے سات سالوں میں دوہزار چودہ میں نائن پوائنٹ فائی روپیز پر لیٹر کے راؤنڈ ہوا کرتی تھی ایکسائز ڈیوٹی جو پیٹرول پر لگائی جاتی تھی آج کے دن دوہزار اکیس میں یہ ایکسائز ڈیوٹی 33 روپیز پر لیٹر ٹچ کرنے کو ہو رہی ہے آل موسٹ 3.5 ٹائمز کا انکریز ڈیزل پر اس سے بھی بھائنک آل موسٹ 9 گناہ کا انکریز ہوا ہے دوہزار چودہ میں 3.5 روپیز پر لیٹر کے راؤنڈ ہوا کرتی تھی ایکسائز ڈیوٹی آج کے دن 32 روپیز پر لیٹر ٹچ کرنے کو ہو رہی ہے اب یہ ایک ایسی چیز ہے جسے سرکار چھپا کر تو نہیں رکھ سکتی سرکار یہ تو جھوٹ نہیں کہہ سکتی کہ دیکھو ایکسائز ڈیوٹی بڑی ہی نہیں ہے یہ نمبر تو بڑے کلیر کٹ جنتا کے سامنے ہیں تو جب لوگوں نے آواز اٹھائی کہ کیوں نہیں سرکار پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی کے اندر لے آتی تو سرکار کو یہ چیز ایڈمٹ کرنی پڑی سرکار نے کہا کہ ان کا کوئی پلان نہیں ہے پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی کے اندر لانے کا تو ہماری فائنانس منسٹر اور سرکاری میڈیا ایک نیا فنڈا لے کر آئے ہیں کہ کیوں نہیں ٹیکس کم کیا جا سکتا اوائل بانڈ کمیٹمنٹس جو کانگریس کے ٹائم کی ہے کیا ہیں یہ اوائل بانڈ بانڈ کو دوستو اب بیسیکلی لون جیسی ہی چیز سمجھ لو جو سرکار یا کسی کمپنی کے دوارا ایشو کری جاتی ہے پیسے ریز کرنے کے لیے لیکن کچھ important differences ہیں ایک بانڈ کے بیچ میں اور ایک لون کے بیچ میں عام طور پر لون دیا جاتا ہے بانگ کے دوارا ایک عام آدمی کو یا پھر کسی کمپنی کو لیکن بانڈ کو ایشو کیا جاتا ہے عام طور پر سرکار کے دوارا سرکار اوروں سے پیسے لیتی ہے اور اس کے بدلے بانڈ ایشو کرتی ہے اب کیوں کی سرکار اوروں سے پیسے بورو کر رہی ہے تو اکثر سرکار کو ہی اس پر ایک interest rate پی کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی بھی بانڈ ہوتی ہیں جن پر کوئی interest rate نہیں پی کرنا ہوتا ایک اور important difference ہے کہ loans generally fixed ہوتے ہیں کہ کتنے کا آپ نے loan لیا ہے اور کتنا price آپ کو پی کرنا ہے لیکن دوسری طرف bonds کا جو price ہوتا ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے bonds کو خریدہ بیچا جا سکتا ہے stock prices جیسے اوپر نیچے ہوتے ہیں ایسی bond کے prices بھی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن اتنا technicality میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ آج کا ویڈیو سمجھنے کے لیے کیونکہ example سے آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا بات یہ ہے دوستو کہ کانگریس کے ٹائم میں بھی 2012-13 کے round پیٹرول ڈیزل کے دام بڑی تیجی سے بڑھ رہے تھے تب بہت سے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا opposition parties نے پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے دیش میں جس پکار سے پیٹرول کے دام بڑھا دیئے یہ ڈلی سرکار کی ساسن چلانے کی ناکامیائی کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کئی opposition leaders سڑکوں پر آگئے تھے کئی بلک کارٹس پر بیٹھ کر آئے تھے تو کئی لوگ یہ پوشٹرز لے کر پروٹیسٹ کرنے لگ رہے تھے کئی لوگ سائیکل چلانے لگ رہے تھے اس ٹائم پر celebrities بھی بڑے openly بولتے تھے ان چیزوں کو لے کر جیسے ہمارے اکشے کمار, انپم کھیر پیٹرول پرائز کو لے کر ٹویٹ کر رہے ہیں امیتہ بچن پیٹرول پرائز کو لے کر ٹویٹ کرنے لگ رہے ہیں اور یہ سب جیسٹیفائیڈ تھا کیونکہ پیٹرول کوئی luxury commodity تو ہے نہیں پیٹرول ڈیزل ایک ایسی چیز ہے جو عام جنتہ استعمال کرتی ہے لوگوں کی ایک طرح سے basic necessity ہے یہ تو لوگوں کی طرف سے جو حلہ مچ رہا تھا پیٹرول پرائزز کو لے کر اس ٹائم میں میری رائے میں اس میں کچھ غلط نہیں تھا اور اسی میڈیا, opposition leader, celebrity اور جنتہ کے pressure کی وجہ سے Congress party force ہو گئی, مجبور ہو گئی کہ وہ جنتہ کی سنیں یہاں پر انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم پیٹرول کے پرائزز کم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے کم کیا جا سکتے ہیں پیٹرول کے پرائزز پہلی چیز تو یہ ہے کہ tax کم کر دیا جائے سرکار نے excise duty کم کر دی لیکن یہ ایک حد تک ہی کیا جا سکتا ہے ایک حد سے اگر زیادہ کر دیا تو سرکار کو بہت بڑا revenue loss ہو جائے گا تو Congress party نے excise duty کم کری لیکن اس کے بعد بھی price کافی زیادہ تھا لوگی طرف سے pressure کافی زیادہ تھا تو اگلا option تھا oil companies کو subsidy دینا یعنی سرکار literally oil companies کو pay کرے تاکہ وہ price کو کم کرک سکیں لیکن اس میں problem یہ تھی کہ سرکار کے پاس at present enough پیسے ہونے چاہیے oil companies کو subsidy دینے کے لئے تب کیا کیا جائے اگر سرکار کے پاس آج کے دن پیسے ہی نہیں ہیں oil companies کو subsidy دینے کے لئے تب آتا ہے ہمارا تیسرا option oil companies کو oil bonds issue کرنا سرکار basically oil companies سے کہہ رہی ہے کہ یہ bond رکھ لو ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے آپ کو directly دینے کے لئے subsidy کے طور پر تو یہ bond ہم دے رہے ہیں یہ coupon کی طرح ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم commitment دے رہے ہیں کہ آپ سے کچھ سالوں بعد آپ کو ہم پیسے pay کر دیں گے جب آپ یہ bond ہمیں واپس دو گئے جیسے آپ کو اکثر food delivery apps میں coupon codes ملتے ہیں جیسے آپ بعد میں redeem کر سکتے ہو کچھ discount پانے کے لئے کچھ پیسوں کے بدلے ایسے ہی in oil companies کو یہ oil bonds ملی ہوئی ہیں سرکار انہیں commit کر رہی ہے کہ آج سے 2025 میں اتنے پیسے سرکار in oil companies کو pay کر دے گی یہ bonds اس کے بدلے issue کری گئی ہیں اور پلس کچھ interest rate بھی pay کرے گی سرکار ایک interesting fact یہاں پر Congress کی سرکار پہلی سرکار نہیں تھی oil bonds کو issue کرنے والی یہ ایکچولی میں پہلی بار کیا گیا تھا 2002 میں NDA اٹل بیہاری واجپائی کی سرکار کے اندر انہوں نے قریب 9000 کروڑ روپیز کی oil bonds issue کری تھی oil companies کو پر کتنا تھا کہ بعد میں جب Congress سرکار بنی انہوں نے کوئی حلہ نہیں مچایا ان oil bonds کو لے کر انہوں نے ان oil bonds کو settle کر دیا اور بعد میں اپنی طرف سے بھی کچھ oil bonds issue کری یہ 2008 کا time تھا کہ Middle Eastern countries میں conflict چلنے لگ رہا تھا جس کی وجہ سے crude oil کا price بڑھ کر 147 dollars پر barrel تک touch کرنے لگ جو کہ آج کے دن 70 dollars پر barrel چلنے لگ رہا ہے دیکھیں difference کتنا ہے دو گناہ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا آج کے comparison اور 2008 وہی سال تھا جب دنیا بھر میں ایک بھیانک economic recession آیا تھا تو اس سمیہ میں منموہن سنگھ کی چاہیے یہی وہ time تھا جب منموہن سنگھ کی سرکار نے oil bonds کو issue کیا تھا اب یہ بات سچ ہے کہ 2014 کے بعد سے جب سے BJP کی سرکار آئی ہے نریندر موڈی کی سرکار آئی ہے یہ پرانی oil bonds کو settle کرنے لگ رہے ہیں اس کا amount pay کرنے لگ رہے ہیں companies کو installments میں یہاں تک جو چیز BJP نے 244 lakh کروڑ روپیز کی oil bonds انڈین government کے دورہ issue کری گئی تھی OMCs کو جب BJP power میں آئی 2014 کے بعد اس میں سے 1.34 lakh کروڑ روپیز کا amount ابھی بھی due تھا 2015 میں 2 bonds mature کر گئی تھی لیکن ان کا amount total میں صرف 3500 کروڑ روپیز تھا تو 1.31 lakh کروڑ روپیز کے آس پاس ہے یہ amount ناریندر موڈی کی سرکار کو ابھی بھی pay کرنا ہے oil companies کو لیکن تب سے لے اب تک کوئی بھی oil bond ریچ نہیں کری ہے maturity date basically وہ date ہے جس date پر commitment کری ہے کہ اتنا پیسہ pay کر دیں گے in oil companies تو اگر کوئی بھی oil bond maturity rate ریچ نہیں کری ہے تو سرکار کو ابھی تک 2015 کے بعد سے کسی بھی oil bond کو repay نہیں کرنا پڑا ہے حالان کی interest ضرور pay کرنا پڑتا ہے اور interest ہے around 10,000 crore per year 2015 کے بعد سرکار 10,000 crore per year burden اٹھاتے رہنا پڑا ہے in interest rate کی payments لیکن اس سال تھوڑا اور burden اٹھانا پڑے گا October November کے مہینے میں 2 bonds اور mature کریں گی جن کا amount 10,000 crore روپے اور اس سال کا burden 20,000 crore کے آس پاس ہو اور آپ شاید سوچو گے کہ یہ information مجھے کیسے گئی ہیں اس کے بعد اگلا maturity period ہوگا near the end of 2023 جس کا total amount ہوگا 31,150 crore روپیز ان سب کے علاوہ باقی جو oil bonds ہیں وہ 2024 elections کے بعد ہی mature ہوں گی تو اس سے پہلے کوئی اور payment نہیں کرنی سرکار کو اب data دیکھتے ہیں کہ سرکار actually میں کتنا کماتی ہے اپنے taxes صرف central government کی exercise duty کا amount دیکھتے ہیں سرکار نے اس چیز کو لے کر ایک amount بتایا تھا جب parliament میں سوال پوچھا گیا تھا تو اس چیز کا بھی PDF available ہے ان کی ویب سائٹ پر لنک پہ نیچے description میں ڈال دوں اگر آپ خود سے مطلب 3.35 lakh کروڑ روپیز یہ وہ amount ہے جو سرکار نے صرف ایک سال میں کم آیا ہے پچھلے financial year سے 2020 کے financial year سے صرف petrol لیزل پر لگائی جا رہی excise duty سے imagine کیجئے یہ اتنا بڑا amount ہے کہ سرکار کو جتنی oil bonds کی repayment کرنی ہے کانگریس کے ساری repayments کمپلیٹ ہو جائیں گی صرف اسی سال کی کمائی سے اور اس کے بعد بھی 2 لاکھ کروڑ روپے بچ جائیں گے سرکار کے پاس جو سرکار باقی چیزوں کے لیے استعمال کر سکتی ہے اور پھر یہ کہتے ہے کہ کانگریس کی غلطی ہے کہ آج کے دن پیٹرول پرائز اتنے زیادہ ہے اب سارے فیکٹس میں نے آپ کے سامنے بڑے کلیرلی پریزنٹ کر دی ہیں تو ہمجھ پاؤگے کہ کیسے آپ پہلے لوٹا جا رہا ہے اور پھر بیوکوف بنایا جا رہا ہے لیکن پہلے پرابلم کیا ہے کچھ لوگ سمجھنے کو راضی ہی نہیں ہیں ابھی دو سرکار کو ڈیفنڈ بھی کرنے لگ جائیں گے سوشل میڈیا پر آک یہ کچھ کومنٹ میں پڑے تھے پرانے پیٹرول پرائز ویڈیو میں جب میں سرکار کو کرنے لگ رہا تھا اور کومنٹ سیکشن اس چیز سے بھرا ہوا تھا کی بھائی آئیل بانڈز کے بارے میں پڑے بہت بہت دھنیوال موسیقی